شیخ سعادی اور ان کا بیٹا تحجد کی نماز پڑھ رہے تھے نماز کے بعد اور دعا کے بعد بیٹا بولا کہ ابو جان سب سو رہے ہیں اور ہم عبادت کر رہے ہیں اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ بات سن کر شیخ سعادی نے اپنے بیٹے کو اتنی خوبصورت بات کہی اور اتنا اچھا جواب دیا اس جواب سے ہم سب کو نصیت حاصل کرنی چاہیے اور ہمیں سیکھ لینی چاہیے وہ جواب یہ تھا کہ شیخ سعادی نے اپنے بیٹے سے بولا اگر دوسروں کے عیبوں پر ہی نظر رکھنی تھی تو بہتر یہ تھا کہ تم بھی سوتے رہتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں دوسروں کی عیبوں پر نظر نہیں رکھنی چاہیے اور آج کل کے زمانے میں یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ لوگ اپنی غلطیوں کو تو نہیں دیکھتے لیکن وہ لوگ دوسروں کی غلطیوں کو ڈھوننے میں دوسروں کی عیب جوئی پر لگے رہتے ہیں تو دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو دوسروں کی عیب جوئی سے حفاظت فرمائے